موسیقی ایریا ممبئی کے ایریا میکسی کو سٹی کے ایریا کے ساتھ ساتھ بائٹنی ٹرنز اپ پوپیلیشن اس میں یہ ہو رہا ہے بس میں سے اتارا اور دیکھا ان کا لیجہ سنا مار دیا قضبہ کالونی میں ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر گسے پھار دیا مار دیا اتنی نفرتیں کیوں ہیں ہمارا سوار اور یہ ہم نہیں بول سکتے کس نے مارا کیونکہ ہمارا ظاہر ہے ایک خدشہ ہوگا وہ خدشہ اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو ہم مر جائیں گے آپ لوگوں نے اگر ظاہر کر دیا تو آپ مر جائیں گے یہ کراچی میں ہو رہا ہے نوی ایف پی میں نہیں ہے یہ طالبان نہیں ہے سب لوگ طالبان کو قیدت ہیں جی طالبان نے کیا تھا یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کس نے کیا دہشتگردوں نے کیا تھا ہم قیدت ہیں وہ دہشتگرد کون ہے نہیں کہہ باتے ایک سیاسی تنظیم کے ہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں سیاست ہے لینڈ گرابنگ ہے لینڈ مافیا ہے ڈرگ مافیا ہے سب کچھ کہہ دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے خیال سے کس نے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم مر جائیں گے محجی جعفری مر جائے گا میرے ساتھ ہیں آج ہیدر وید صاحب میرے کو آنکر ہیں ایجنڈا 360 کے ہیدر آپ کے خیال میں اگر ساٹھ لوگ مرے ہیں چوبیس گھنڈے میں چار سو نووے لوگ مرے ہیں پچھلے چھے مہینے میں پچھلے سال اور چار سو آرڈ مر چکے ہیں تو ہتفی قتل ٹارگیٹ کلنگ یہ سیاسی جماعتوں کے کراچی میں ہونے کے بغیر اور ان کی ملوث ہونے کے بغیر ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں میرا نہیں خیال دیکھیں ایٹی اینڈ اف دی ڈی کریمنل ایلیمنٹس بہت سارے ہیں کراچی میں ویسٹڈ انٹریس بہت سارے ہیں لینڈ مافیاز ہیں وغیرہ لیکن یہ لینڈ مافیاز جو ہیں یہ کسی پولیٹیکل پیٹرنیج کے بغیر یا کریمنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ کسی قسم کی پیٹرنیج کے بغیر آپریٹ جنرلی اٹلیسٹ ان آرگنائزڈ وی نہیں کرتے ڈیفنیٹلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر ملوث نہیں کسی حد تک تو کم سے کم ذمہ دار ضرور ہیں اور یہ ایک ترف بیٹل ہے مویز میرا خیال سے جو کہ ترف کچھ حد تک جو ہے وہ ریال اسٹیٹ کی حد تک محدود ہے جہاں پہ ایک ووٹس پہ لڑائی ہے زمین پہ لڑائی ہے اثر اصوخ پہ لڑائی ہے پولیٹیکل پاور پہ لڑائی ہے اور یہاں پہ تین میرے خال سے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ایم کیو ایم نمبر ون ہے پیپلز پارٹی ہے جو کہ ظاہرہ سندھ حکومت میں بھی ہے فیڈرل حکومت میں بھی ہے اور پھر این پی ہے جو کہ ایک اُبھرتاوہ جس کا ایک رول نظر آ رہا ہے کراچی میں اور دیفنیٹلی این پی کا اُبھرنا جو ہے وہ این پی کس طرح اُبھر پائی کیونکہ دیکھیں این پی کی بیس سپورٹ پتھانوں میں ہے دیکھیں پختون ابھی نہیں آئی کراچی میں پختون پہلے بھی تھے دیفنیٹلی اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن ہم اگزاجریٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جو مائیگریشن سے اضافہ جائے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا اسے اوور ٹائم ہوتا ہے اور یہ لیکن وائلنس جو پختون ورسز ایم کیو ایم یا وغیرہ اگر ہم اس طرح اس کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں یہ اتنا پرانا نہیں ہے پہلے ہوتا تھا لیکن جس تسلسل سے اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ دیفنیٹلی اشارہ اس طرف کرتا ہے کہ دس ایس ای پولیٹیکل ٹرف بیٹل ہے دوید میں اردو سپیکنگ ہوں اور کراچی کی اکثریت اردو سپیکنگ ہے نمبرز جو ہیں وہ الگ لوگوں کے ساتھ سے الگ ہیں مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے آپ لوگ جاگیرداری کے اتنے خلاف ہیں تو کراچی کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتے ہیں آپ کی مطلب کیوں ہیں یہ جگہ جو ہے اس کے اوپر سٹیمپ کیوں لگا گیا کہ آپ کی ہوگی میری ہوگی کیوں سمجھتے ہیں دیکھیں ات دی اینڈ اف دی دی سیاسی کلچر جو ہے نا وہ کراچی کا تھوڑا وائلنٹ ہو چکا ہے اور یہ جب گن بندوقوں کے ساتھ وائلنس نہیں تھا اس میں تو ڈنڈوں کے ساتھ تھا لیکن فر سم ریزن جو میرے خالصے جس پہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ کراچی کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ وائلنٹ ہے تو جہاں پہ ایک کسی کی ٹرف ہوتی ہے اس پہ انکروچ کرنا یا اس سے وہ ٹرف لینا اس کے لیے پھر مزید وائلنس جو ہے وہ کرتے ہیں لوگ اور یہ وائلنس ہمیشہ پولیٹیکل نہیں ہوتا سمٹائمز it's for financial gain but overall picture میں I think it is for political gain political gain لیکن political gain سیاست جو ہے وہ وہاں کری جاتی ہے جہاں پہ نفرت کی بنیاد already ڈلی ویوں ان کو تول دیا جا سکتا ہے چنگاریاں لگائی جا سکتی ہیں پیدا نہیں کی جا سکتی ہیں unless آپ کسوو کے اندر کی سیاست کی طرح گئی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے smh at cnbcpakistan.com پر لکھے ہمیں اپنی راہی سے اگاہ کیجئے فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں اس شو کو دیکھ سکتے ہیں کومنٹری کر سکتے ہیں facebook.com slash siaasat یا آپ سیاست منہے کو بھی سیچ کر سکتے ہیں back with your update break